good morning friends sorry ابھی تو good afternoon ہو گیا good afternoon friends welcome back to another vlog امید آپ سب خیر خیریہ سے ہوں میں بھی خیر خیریہ سے ہوں friends آج کا vlog شروع کرتے ہیں as usual ابھی job سے واپس آیا ہوں تھکا ماں ہوں کیونکہ آج میں نے کوئی ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے کہ میں نے pretty much 18 گھنٹے job رات کو بھی job کی جہاں میری part time job ہے پھر full time بھی کی ہاں میری chair سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا تھکا ماں ہوں لیکن بس یہ ہے کہ میں نے کہا پھر بھی چلیں آپ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو بہت برا حال تھا بہت تھکا ماں اس وقت یہ ہے کہ دماغ تو بس سنی ہے لیکن یہ کہ گاڑی چلا کے گھر آئے ہیں حمد کرنی ہے اور ابھی یہ کہ گھر پہنچوں کا تھوڑا سا فریش ہوتا ہوں تھوڑی سی دیر دے اور میں پھر ملتا ہوں پھر ملتا ہوں تو جی فرنس گوڑ مورننگ کیسے ہیں آپ سر میں بھی ٹھیک آکھوں جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ میں رات کی جاگ کر کے پھر صوبہ کی جاگ کر رہی ہوں پھر گھر آیا کرانے کے بعد یہ تھا کہ بہت تھکا ہوا تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں بتا تھا کہ میں بسرہ گیا کپڑے کپڑے چینج کی ہے میں نے اس کے بعد میں لیٹا اور میں لوگوں لیٹ کے سو گیا تھا اس کے پہلے میری آنکھ کھولی ہے کیونکہ گیس پر بھی چیز رہا تھا لیو بھی چیز رہا تھا گڑل میرے سر پر ناج چری تھی کیوں گڑل میں باتا ہے ان کے ساتھ میں یہ ٹائم جو میں سو رہا تھا یہ ٹھوڑا میں ان کے ساتھ ہی سپینڈ کرتا ہوں تو بس ایک ابھی جاگئے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا کام میں باہر جانا ہے بس چھوٹا سا کام میں جانا میں نوانا ہے واپس آتا ہوں تو بس اس کے فاظ سے بھی فری ہو گئے ہیں اب فری ہونے کے بعد یہ ہے کہ گھر کی طرف میں جا رہا ہوں تو گھر جائے کے بھی لیو بھی بیٹ کر رہا جو بھی لیٹ کو گیا اس کو کھانا ہونا دی رہا ہے تھوڑی صفائی شفائی کرنی ہے تو چلنے گھر پہنچتے ہیں پھٹا پھٹا گھر آ چکا ہوں میں اور لیو کو میں نے کھانا دیا لیو بار کھانا کھا رہا ہے بہت لیٹ ہو گیا بہت لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ کل میں جلدی کھا رہا تھا تو وہ بھی جلدی ایکسپیکٹ کر رہا تھا صبح میں نے اس کو دیا تھا پر صبح یہ ہے کہ میں جاپ سے اپنی نائٹ کی جاپ سے پھر ڈے والی جاپ پہ جا رہا تھا تو میں پھر پچھس منٹ تھے جو میں گھر پہ رکھوں تو بس فٹا پڑ میں نے کلایا پر واشنوم نہیں لے کے جا سکا تو بس یہ کہ آج کی ویڈیو میں بھی تھوڑے بہت کام کرنا ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک آپ سکتے ہیں کیسپر کا محس پورا یہ ساف کرنا میں نے کیسپر کی سفائی کر لینے کے بعد جو ہے لانڈری کر رہی ہیں لانڈری یہ ہوتی ہے کہ اپنا کیانا میں ہماری ہمارا جو ایک اس جدر ہم رہتے ہیں وہاں پہ سب کا لانڈری رو میکی جگہ پہ ہوتا ہے وہاں پہ کے مشینیں ہوتی ہیں آپ کچھ پیسے دو اسی وقتی اور آپ اپنے کپڑے دھولو بر لانڈری کرتے ہیں آج کا دن یہ کہ کلیننگ پہ سپینڈ ہوگا سفائی کر دیں یہاں پہ تو بس یہ سفائی کرتے ہیں لانڈری کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سب کو تا کیسے لیو کو میں لے کے آئے ہوں وہ نیچے سرکس کر رہا ہے ابھی پیشی کر رہا ہے پیشی کر کے تو دوڑے گا بھاگے گا پھوپی کرے گا پھر اس کو گھر لے کے جاؤں گا میں لیو کو فری کراتا ہوں اس کے بعد اوپر جاتا ہوں پھر میں ملتا ہوں آپ لوگ سے پھر میں واپس آ چکا ہوں لیو کو فری کراتا ہے اب یہ کڑل کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے میرے جو اس کی کیڑیٹر کی مشین ہے ابھی اس کو پوران اسمبل کر کے اس کو کلین کرنا ہے اس کے بعد لیو کا کش تو بلکل ساتھ ستھا ہی گاتا ہے کیونکہ اس کو میں دن میں کافی بہر ساف کرتا ہوں بس چاہاں پر سوڑا سا ویکیوم کروں گا اور اس کے علاوہ کیسور کا آج ایک مشین ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسور کی ٹری کافی گندی ہی ہے پلس یہ کہ میرے پاس بہر تھوڑا سا سامان ہے مجھے سارے کو اندر کرنا ہے لیو باہر بیٹھا بھائے واپس آئے اب اس نے ایک بول اور پانی کا پی ہے کیونکہ پریٹی مش دو بولز ہو ہے یہ دن میں پیتا ہے پانی کے تو یہ سب اس کو پلاتا ہوں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے میں پھر نیچے جاؤں گا نیچے جانے کے بعد یہ ہے کہ ہمارا لانڈری روم ہے لانڈری روم کے اندر یہ کہ میں نے کپڑے شپڑے ڈال لیں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ یہاں پر لانڈری ہو گیا ہمیں پے کر کے وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر کے اندر آپ کے پاس ہی کوئی مشین کی فیسلیٹیز نہیں ہے نہ ہی ہو تو اچھا کیونکہ ایک ایکسٹر سپیس ہی لیتے ہیں وہ پھر کچھ ایکسٹر سمان ہے جس کو جو ہے میرے پاس سٹورج ہے میں اس کے اندر رکھنا ہے تو اب یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ہماری پرپریشن ہو جائے کل کے لیے کیونکہ کل ایک دو کام اور بھی ہیں باہر کے تو میں کل یہ سب نہیں کر پاؤں گا آج میں فری ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ سب کر لوں چلے کام سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹرے میں نے کسٹر کی نکال لیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا نیچے گنی گنڈ ہو آگا ہے اس یہ بجے ہے کہ اس کا پرد ہے اس کو کٹتا رہتا ہے تو میں بھی اس پردے کے بھی بدوست کرتا ہوں اب اس ٹرے کو ہم لے کر جائیں گے بارٹ ٹرے کے اندر کیونکہ جیسے بات میں آپ کو خدایا تھا کہ میرے پاس یہاں پر دو باتھرم میں کٹل بھی بیچ میں آگے ہی ہے تو اس کو بارٹ ٹرے کے اندر لے کر جا گے رکھیں گے اس کے بعد ایک دو کیمیکلز ہیں جو کہ میں اس کے اوپر سپلے کروں گا پھر یہاں رکھتے ہیں لائٹ آن کرتے ہیں لائٹ آن کر لی ہے اب یہ ہے کہ یہ بارٹ ٹرے میں نے رکھ دی ہے یہاں پر تو اب اس کو میں آن کرتا ہوں یہاں پر یہ شاور ہے شاور ہون ہوگا جیسے ہی تو تھوڑا سے اس کو پانی بنی مارے گے پھر کچھ میرے پر دسنفیکٹنٹ ہے کیونکہ طرح پر ریکٹیریاں اس گھر کے اندر رکھا ہے تو ابھی میں سارے سپریز ہوگیرہ نکالتا ہوں سپری کرتا ہوں اس کو ساپ کرتا ہوں پھر ملتا ہوں کیسپر کا پنجرہ چمک گیا پورا بس ایک تھوڑا سا سین ہے وہاں پر میں بھی سپری کر کرکے کلیر کر دوں گا کیونکہ میں نے اس کے پنجرے کیچے پلاسٹک شیٹس پر چھائی دیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہائپی ہوا اپنے پنجرے کے اندر کہ میرا پنجرہ چمک گیا تو بس یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹریش ہے یہ کچھ کارڈ باکس پڑے میں ہیں کچھ ہے میں پاس تھوڑا سا اور سامان ہے ایک چھو مجھے ہٹانے نیچے کیونکہ یہاں پر میں بھی بتا رہا ہوں بہار ہم لوگ اپنا سیٹ اپ کریں گے تھوڑا سا باہر بیٹھنے کا بیٹھنے مراد یہ ہے کہ اچھا اچھی اچھا ٹریش ہے اچھا یہ قسم کا چھوڑا سا ایک بنائے میں ٹریش تو میرا یہ ارادہ تھا کہ یہاں پہ لائکے تھوڑی سی جو آرٹیفیشل گرین گراس ہوتی ہے وہ لائکے بچھاؤں کچھ شیئرز پر رکھوں شام میں یہ کہ آپ تھوڑی سی دیر وہاں بیٹھ جاؤ اچھا فیل کرتے ہو تھوڑا سا یہ ہے کہ اب بھی تو گرمی ہے لیکن جب سوڑا تھا موسم اچھا ہوگا جب فال کا سیزن آئے گا تو پھر الکل کی تھندک ہو جاتی ہے تو پھر ایک ایسے ٹائم میں باہر بیٹھنے کا مزہ ہے تو یہ ٹاسک ہو چکے اب دوسرا ٹاسک ہے کڑڑل کا جو ہے وہ ہمارا کڑڑل کی جو آٹومیٹک مشین ہے اب میں میں سپون پلک کرتا ہوں انپلک کرنے پاس میں لیٹر ہے وہ نکال رہا ہے پھر سا آر اس کو ساپ کر رہا ہے یہ کلیر ہو جائے گی پھر ویکیوم کریں گے اور we are done for the day no we are not done then we have to go straight to the laundry area to clean our clothes okay and then i'll meet you after that take care یہ کڑڑل کی مشین ہے اور یہ یہاں سے یہ ایسے اوپن ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پھر اس کا یہ ٹریش بیگ لگتا ہے تو جب یہ آٹومیٹکلی یہ سفن کرتی ہے تو سارا سارا کر رہا ہے جس کا بیسٹ ہوتا ہوتا ہے اس میں چلا جاتا ہے اب مجھے ساری بان سمبل کر کے باہر نکالنا ہے کیونکہ اس میں ابھی لٹر رہا ہے جو مجھے نکالنا ہے نکالنے کے بعد یہ اس کو اندر سے پورا واش کریں گے یہ واشیبل ہوتی ہے یہ میں نے جو تھا اہزون سے پرچیس کی تھی ایکسپنسیب ہے ایک دفعہ پیسے آپ کے لگتے ہیں بٹی ہے کہ آپ کے جان شڑ جاتی ہے بار بار سکوپ کرنے سے گلاف پین ہو یہ وہ سب تو مجھے نہیں کرنا پڑتا درم اس کو سب کرتا ہوں تو پھر ملتا ہوں یہ سپن ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو پلیننگ پہ لگایا ہوا ہے یہ ایک دفعہ سپن ہوگی اپنا سرکل پورا کرے گی سرکل پورا کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے جتنا ویسٹ ہے بھینگ میں آجائے گا پھر اس کے اندر ہے انفراد سرم ہے جس کے ویسے یہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریہ جو ہے نا اندر جو پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو واش روم میں یہ قسم کا بلی کا جیسے ہمارا ہوتا ہے تو وہ سارا اس کو بھی یہ مارتی ہے پھر اندر چھوڑا در فین ہے جو کہ اندر جو نمی ہوتی ہے محصر ہوتا اس کو ختم کرتا ہے تو بس یہ کلین ہوتی ہے پھر ملتا ہوں میں آپ سے ملتا ہوتا ہے جو ہمارے اپارٹمنٹ کے کمیونٹی کے سارا رش وہی پر ڈالنا ہوتا ہے ابھی میں نے سفائی کر رہا تھا اب اس کے بعد لانڈری روم میں جا رہا کیونکہ کپڑے بھی کھوڑے ہیں پھر یہ آپ نے پیش دیکھ سکتے ہیں لانڈری روم میں آنا ہوتا ہے یہ ہمارا کمیونٹی اس کا لانڈری روم ہے یہ سارا لانڈری روم ہے وہ ہیں گوشتر ہیں وہ ڈرائر ہیں سامنے تو ابھی میں اپنے لانڈری لے کے آج ہوں ابھی یہ ہے کہ میں اگر آپ کو کس کر دیوں گا 25-30 میں واش ہونے میں لگتے ہیں اور پھر ایک گھنڈا لگتے والےпер اپ ہم چیز کیا ہے ایک ڈر ڈالر ہم ڈر ڈر ڈڈر ڈر 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 ڈڈر ڈر ڈر نے کے دیتے ہیں تو بس یہ کہ میں یہ سب کرتا ہوں جیسے پھر آپ گا пош ہو جائیں گے پھر آپ پیک کروں اور لے کے چلے جائیں گے بیسے لانڈری روم کریں گے لانڈری ہو چکی ہے کپڑے بھی مٹھا کے اوپر لے آیا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں بکٹ تھی ایک بیگ تھا تو جیسے میں ریکارڈ نہیں کر سکا اس کو کیونکہ دار سے بات ہے وہ ہی ہوتا ہے اب میں اگر سامان اٹھا تھا ساتھ کیمران کرتا تو میں وہ نہیں پک کر سکتا تھا بس ہی کہ گھر آ چکا ہوں میں اور آج آپ نے دیکھ لیا ہو لیو ہو جا رہا ہے اپنے کھانے کی طرف کیوں کہ وہ کھا رہے ہیں تھوڑی سی بھو کاغل اور لگ رہے ہیں لیکن یہ کہ اوپر ٹائم میں اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی بجائی ہے کہ جب آپ کو اپنے ڈاک کو پوڑی ٹینڈ رکھنا ہے کیا نہیں گھر میں نہ کریں جیسے لیو نہیں کرتا مطلب اس کو میرے پاس کافی ٹائم ہو چکا ہے مطلب جو بچہ تھا تو اس نے کیا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو ٹائم پر کھانا دو فضول میں اوپر ٹائم میں در ادھر مت دو پلس یہ کہ جو ہم ہیومن سوٹ کھاتے ہیں اس کا یاد ہی نہیں ہے تو ہم کھانا کھا رہتے ہیں میں بودھر نہیں کرتا ابھی ادھر آئے گا لیو کو میں بلاؤ تو لیو ہوئی کمیں 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 یہ دیکھیں یہ اب آپ چکا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے ٹریٹ چاہیے تو ابھی میں اس کو ٹریٹ کر رہا دیتا ہوں تھوڑی سی دیر میں ایسا کھیلے گا کیونکہ آج اسی کئی ٹائم ہے تو بس اب یہ کہ میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا کھلوں گا تھوڑا کیسپر کو بات نکالوں گا اور اس کو بکھانا شانہ نہ کھائیں گے اپنا آرام کریں گے پھر ایسیل صبح پھر جاب ہے تو چلیں فرانس اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگ یہ سب کریں گے تو ہم میں بھی موٹیویٹ ہوں گا اور پھر یہ کہ میری کوشش ہے ابھی ڈیلی روٹین سے بلوگ بناتے ہیں پھر آگے جب ٹرائول کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بڑے مزے مزے کے بلوگ آپ کے لئے لے کے آنگا میں تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ